اسلام علیکم جی وآلکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب کیسے ہیں جی الحمدللہ آپ کے دعائیں ہیں علامہ صاحب حافظ صاحب حسین رزوی صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یزیدی حکومت اپنے آپ کو ذرا سمال کے رکھے اس کا بتا نہیں کہ اس نے آدھ کہاں ڈال دیا ہے انشاءاللہ حسین ابن علی سے ہم پیار کرنے والے ہیں ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی انشاءاللہ سرکار کی نموز کے لیے آزر ہے آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار نے بدری صحابہ کو منع کیا کہ یہ کسی جنگ پر نہیں جائیں گے لیکن جب سرکار کی عزت کی بات آتی ہے تو فرمایا چھوڑ دو سب اور باہر آجاو سرکار کی عزت کی بات آگئی ہے تو ہم یہ یزیدی حکومت کو یہ عمران کنجر کو بتانا چاہتے ہیں تلے انسان کا بچہ من اور آل محمد کا صدقہ ہم سرکار کی خاطر مر بھی جائیں گے اور تجھے مار بھی دیں گے یہاں پہ بڑی دیر سے شیلنگ کی جا رہی ہے اس سے پہلے جامعہ مجد رحمت علی العالمین کے باہر بھی شیلنگ کی اتنی شدید شیلنگ تھی وہ کہ آنکھیں جو ہیں وہاں پہ کھل نہیں رہی تھی لیکن دھیرو آشکان رسول ویسے بھی وہاں پہ پھر بھی احتجاج کر رہے تھے آج یہاں پہ بھی شیلنگ کی گئی ہے اور پولیس کی دھیرت اداد ایسی تھی جو کارکنان پر تشدد کر رہی تھی اور لٹھی چارج ہو رہا تھا یہاں پہ اس پارے میں کیا کہیں گے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جب یزید نے اپنا کردار دکھانا چاہا اس نے پانچ لاکھ بدماش مگوائے گئے حسین ابن علی کے لیے بات یہ ہے کہ یہ ان کے ہاتھ کنڈے ہیں ان کے ہاتھ کنڈوں سے حسینیت چھپ نہیں سکتی وہ انشاءاللہ برملہ اپنے ہونے کا ثبوت دے گی یہ شیلنگ سے یہ کسی بھی معاملات سے ہم غورمنٹ آب پاکستان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ کل بھی ہم حضور کی عزت کے لیے زندہ تھے آج بھی زندہ ہے اور جب تک ہم زندہ رہیں گے حضور پہ کوئی بات کرے گا تو اس کا ہم چیر کے رکھ دیں گے بیس سپریل تک کا معاہدہ تھا حکومت کے ساتھ بیس سپریل سے پہلے پہلے اگر حافظ ساتھ رجوی صاحب کو چھوڑا نہیں جاتا تو کیا ہونے جا رہے ہیں جی میں بتا دیتا چھتا ہوں یہ بات ہم الحمدللہ ساتھ بھائی تک میری بات پہنچا اللہ کرے اور پہنچ رہی ہے الحمدللہ یہ میرا ایمان ہے کہ بابا خاتم ساتھ رجوی صاحب بھی اس بات میں خوش ہو رہے ہوں گے کہ الحمدللہ کہ اگر میں اپنے جیالے چھوڑ کر آیا ہوں حضور کے دین کا کام ہو رہا ہے حضور کے عزت کی کام ہو رہا ہے بیس اپریال تک انشاءاللہ ہم وہ ستارہ رمضان کو جو جنگیں بطر ہوئی تھی اسی کو دین میں لیتے ہوئے روضہ بھی ہو گئے تراوی بھی ہو گئی اور سرکار کی عزت پہ بات بھی ہو گئی آخر میں نوجوان نسلگوں کے پیغام دینا چاہتے ہیں تو اب وہ بھی دے سکتے ہیں جی بیٹا آپ کو میرے طرف سے یہ جتنے بھی نوجوان ہیں میں علامہ خاتم ساتھ رجوی صاحب کی نالان کے ساتھ لگنے والی خاک کے بھی ست کے جاؤں قربان ہو جاؤں ان پر یہ حضرت معاد اور حضرت معود کو دیکھیں کہ وہ ابو جہل کو مار رہی کیلئے ہیں بیٹا تم نے اپنے جذبات کو نیچے نہیں کرنا تم نے یہ اپنے جذبات کا اور بڑھکانا ہے اور یہ ہم اپنے جتنے بھی دو صحباب ہیں میرے بذورگ ہیں میرے بڑے ہیں میرے چھوٹے بچے ہیں ان سے یہی التماث ہے کہ کھل کے آئے سامنے کوئی ڈار نہیں ہمیں کوئی ڈار نہیں ہمیں ابھی ایک رپورٹ میرے پاس حسن آباد سے آئی کہ ہمارے نوجوان حافظ قرآن کو شہید کر دیا گیا اور تیرے ایک شہید کرنے سے تو سمجھتا ہے کہ حضور کا دین نیچے آدھے گا تو ہماری چانے بھی نکال دیکھ تو صحیح دین اوپر جاتا کیسے ہے اب بیٹو یہ بات ذین میں رکھ لو میرے بیٹو یہ بات ذین میں رکھ لو کہ آج کے بعد یہ پیار سے سلام آنے والا نہیں ہے حضور کی عزت پر بات کریں تو ڈٹ کے کرنے یہ بابا خاتم صحیح ریزی سے پہلے یہ کون نعرہ لگاتا تھا منصبہ نبیان آپ دیکھیں تو صحیح منصبہ نبیان منصبہ نبیان مستاغ رسول کی ایک سزا سرطن سے جتا مستاغ رسول کی ایک سزا غورمنٹ آپ پاکستان عقل کے ناخون لے لے تو تیرے لیے اچھا ہوگا وگرنہ یہ بچے یہ انشاءاللہ تمہیں تمہارے جہاں تم بیٹھتے وہاں سے نکال کر اگر واصل جہنم نہ کرے تو میرا نام بدل دینا اب یہ ان بچوں میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ حضور کی عزت پر بات کیسے کرنی ہے بابا جی نے اپنی ساری تقریروں میں آج تک اگر ہم نے ان کا نام حرم کبھی کہیں سنا ہے تو حضور کی عزت کی بات سنی ہے تو میرے دوستو حضور کی عزت پر کوئی اتفاق نہیں ہے اگر کوئی حضور کی عزت کرتا ہے وہ چاہے چٹائی پر بیٹھا ہے ہم اس کا عدب کرتے ہیں اگر کوئی حضور کی گستاخی کرتا ہے جہازوں پر بیٹھا اس کا جہاز نیچے گھر لیں گے آلحمدللہ ہمیں گرانا آتا ہے اور میں آپ نے جتنے بھی میرے دوست صحباب کھڑے ہیں چونگی عمر صدو کے میں یہ میسید دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کس وقت دل چکنا چور ہو چکا ہے جب یہ ہم نے اطلاع سنی کہ ہمارے حافظ صاحب کو پکڑا گیا ہے یہ حکومت اپنا نقصان کر رہی ہے کہاں گیا نواز شریف تمہارا کہاں گیا کہاں ہے وہ ایک غازی ممتاز قادری کو بھی جائے وہ تو آج بھی زندہ ہے تو آج بھی نواز شریف کو لٹر پڑ رہے ہیں اور نیازی تو بھی انسان کا بچہ بن جا بھی سہی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گیا گا شرمیں تو مان گیا